پندہ ہزار روپے کا سیٹ ہے 5 سیٹر ٹھیک ہے یہ تیرہ ہزار روپے کا ہے 5 سیٹر ہے آپ یہ دیکھیں پچیانوے ہزار روپے میں آپ کو یہ لکجری بیڈروم شیٹ مل رہا ہے یہ لماری ہے لوہے کی جی یہ پرانے زمانے کی ہے تو پرانے زمانے کی لماری ہے جاندار ہے جس میں چور خانہ ہے اس میں بھی چور خانہ ہے یہ دائنگ ٹیبل یہ دائنگ ٹیبل پچیس ہزار روپے 6 سیٹر 6 سیٹر ڈائیڈر دیکھیں کتنا یہ خوبصورت ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈیوائیڈر ہے پورا تو یہ پورا ایک پیس میں بڑا آج جو چل رہا ہے یہ بھی ایک ویڈروم سیٹ رکھا ہوا ہے تو یہ پوری ایک فنیچر گلی ہے مطلب کہ سنڈے بازار کی جو یہ فول والی مارکیٹر سامنے جب آپ یوپی سے یوپی موڈ سے اتر آتے ہیں تو یہ فنیچر گلی ہے ہر نئی کلیکشن ہوتی ہے الحمدلہ ہمارے پر نئی ورائیٹی اور پرانہ مال کھائیتا بھی پرانہ مال لیتے بھی ہیں بینکوں میں دیکھا ہے یہ بینکوں کا ہے لیکن یہ بینک والے گدے کے ساتھ واہ بھائی بھائی گدہ بھی مولٹی فوم کا ہے لوکل ملنا ہے لیکن یہ لکڑی ہے ریال والی ہے یہ بھی ایک ویڈروم سیٹ ہے یہ اس کی ڈرسنگ ٹیبل ہے ریسنگ ٹیبل ہے اور یہ اس کا بیڈ ہے بیڈ کے بعد یہ اس کا ڈیوائیڈر ہے ڈیوائیڈر کے بعد اس کی علماری ہے یہاں پر بیڈروم سیٹ ہے اور بہت شاندار قسم کے ہیں اور لگجری بیڈروم سیٹ ہے صوفے کتنے کے ہیں پچیس آزار روپے کے صوفے ہیں لیکن یہ سکشم کی لکڑی کے ہیں چار مہینے بھی چلے گا آتے ہیں چین چار مہینے بھی چلے گا آتے ہیں دیکھاؤں لگجری قسم کا دیکھیں یہ آپ کو یہ لگ رہی ہے کیا بات ہے بھائی اسلام علیکم دوستو اس وقت میں بوجود ہو کراچی کا سب سے بڑا سنڈے بازار جس کو ہم کہتے ہیں پرانے فنیچر کا اتوار بازار جہاں پر آپ کو پرانے فنیچر بہتی سستی قیمت میں مل جاتے ہیں ہم نے آپ کو اکثر شوروم کی ویڈیو دکھائی ہے لیکن آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں اس سنڈے بازار میں جہاں پر لوگ اپنا بیڈروم سیٹ بھی کھائیتے ہیں کیا کچھ ملتا ہے اس سنڈے بازار کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں فنیچر کی پرانی کباری مارکٹ ایکسپورڈ کرتے ہیں مارکٹ کو بہت سائے لوگ بھی آئیں کچھ لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ کو بیڈروم سیٹ ملتے ہیں اور لوہے والے بیڈروم سیٹ بھی ہیں اور دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو بیڈروم سیٹ نظر آ رہا ہے بھی اس کے ساتھ ہے مطلب کہ لوہے والے بھی ہیں اور اسٹیل والے بھی ہیں دیکھیں آپ اسٹیل والے بیڈروم سیٹ بھی ہیں ان سے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ کافی کھڑے ہوئے ہیں اور فارق ہونے کے بعد میں آپ کو یہاں دکھاؤں گا اور یہاں پر بھی ایک بیڈروم سیٹ رکھا ہوا ہے یہ بھی اسٹیل کا بیڈروم سیٹ اور یہ بالکل زیرو میٹر کنڈیشن میں کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ یہ کباری بازار کی مارکٹ ہے یہاں پر صوفے وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں صوفوں کا مالک پتا نہیں کون ہے پوچھتے ہیں کس کے ہیں بھائی یہ سلام علیکم عمران بھائی کیا حال چاہ لیں ٹھیک تھا کہ تب ہے ٹھیک ہے عمران بھائی یہ بتائیں یہ علماری ہے یہ استعمال شدہ آئی یا نہیں ہے سنڈے مزار میں نہیں بھی آتی ہے لیکن ریڈ کیا دکھاؤ چودہ ہزار روپے کے علماری ہے ہاپ لیمینیشن کے لاتی ہے اندر پالیش ہے چودہ ہزار روپے کی ہے چودہ ہزار روپے کی ہے اچھا ویسے اگر ہم مارکٹ سے لیں گے کتنے کی ملائی میری دکھان پہ اگر کوئی آتا ہے تقریب ہم یہ سولہ سترہ ہزار روپے کی آپ کی دکھان کہاں پر ہے چار نمبر پہ چار نمبر پہ یہ بھی دکھائیں گی کھول کے یہ ہنگر والا کھانا ہے یہ شیٹ کونسی ہے یہ یہ لیمینیشن کی شیٹ ہے یہ دراز کھلتا ہے مطلب یہ چودہ ہزار روپے کی ہے اور یہ والی کتنے کی ہے سیم پرائزین کے کلڑ کا فرق ہے لوگ بھی لگے ہیں چھیک ہے بھائی چودہ ہزار روپے کی ہے چھیک ہے بھائی مطلب کہ یہ ابھی سوگ آپ سندے بزارے بیٹھے ہوئے ہو اچھا صوفے کس کے ہیں صوفے بتا صوفے کتنے کتنے صوفے یہ بیس ہزار روپے کا ہے فائیف سیٹر اور اس میں کیا کیا ہے مطلب یہ فارم کون سا یوٹو ہوگا ہے اس میں فارم لگا ہے معاستر کا فارم لگا ہے اوریجنل جنہا لکلے سوکھائی گا صرف ہم نے کپڑا نیا اس میں چھوڑیا ہوگا ہے جدیوں مگارا سب چیز بہترین بنی گئی اب یہ دیکھیں اچھا یہ فارم ہے اندر یہ فارم ہے اگر یہ کپڑا کچھرا بڑا ہوتا تو یہ اٹھتا نہیں یہ والے کتنے کے ہیں یہ اٹھارہ دار روپے کا ہے یہ بھی فارم ہے یہ بھی فارم ہے یہ استعمال چودہ کپڑا نیا ڈالاو ہے اور آپ کے بات کیا کیا ہے میرے پاس یہ علماری ہے اس وقت علماری ہیں اور صوف ہیں صبح صبح ہم صبح یہاں پہ آجاتے ہیں اللہ بلا کرے آٹھ مجھے یہ رات سے مال رکھا ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوہے کا اور اسٹیل کا بیڈروم سیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس پر گدے بھی رکھے ہیں اور اس وقت اثر میں نا یہ شام کا ٹائم ہے پانچ بیہ کا ٹائم ہو رہا ہے تو اس وقت مارکٹ تقریباً خالی ہو جاتی ہے ورنہ آپ کو یہاں پر کافی رشت دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر دیکھیں بیڈ بھی رکھے ہیں بہت سارے دیکھیں آپ کو یہ بیڈ ہیں سارے یہ گدے ہیں بلکہ سوری یہ یوز بھی آتے ہیں ان یوز بھی آتے ہیں سارے یہ دیکھ سکتے ہیں پوری ایک مارکٹ ہے اور یہ سمجھو کہ یہ بیڈ ہے اور یہ نئے پرانے مکس ہوتے ہیں یہاں پر اور پوری ایک مارکٹ ہے مزید خواسہ آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک نیمیلیشن کا ایک بیڈ نظر آ رہا ہے اور یہ صرف بیڈ ہے کتنے کا ہے بیڈ یہ بھائی یہ بیس ہزار روپے کا ہے اچھا گدے کے ساتھ ہے بغیر گدے کے گدہ کتنے کا ہے گدہ آٹھ ہزار روپے کا ہے اس پر پولیش بھی کر رہا ہے چاچا اسلام علیکم علیکم کتنے کا دے رہے ہو ہمارے بھائی ہیں کتنے کا ہے کتنے کا ہے نوکری پہ کام کرتے ہیں نوکری پہ کام کر رہے ہو ہمارے بھائی ہیں اسلام علیکم کتنے کا بیٹ دے رہے ہوئی ہے یہ کتنے کا ہے یہ بیٹ روم سائیڈ ہے اچھا نالا روپے یہ اس کا ڈیوائیڈر ہے اور یہ کیا ہے یہ بیس ہزار روپے یہ کتنے کا ہے سات ہزار روپے سات ہزار روپے دیوائیڈر ہے سائٹ ٹیبل نہیں ہے یہ کتنے کا ہے یہ بیس ہزار روپے کون سی لکڑی یہ چھوٹے نہیں سات ہزار یہ بیس ہزار روپے چھوٹے سات ہزار سات ہزار کون سات ہزار آپ کو پرانہ بنی سے خرید پہ بھی ہے بیشتے بھی ہو سوافر اسلام علیکم یہ بینکوں میں دیکھا ہے بینکوں کا ہے لیکن یہ بینکوں کا ہے یہ کھلتا ہے کس طرح جولری بہت چیزیں رکھی بھی ہوتی اس کے اندر اچھا یہ آپ کو ڈالر کے کام آئے گا نا جنٹی تو پیچھے ہوگی نا ڈالر کے کام آئے گا کیا آتے ہوگی اچھا کتنے گئے یہ آپ کو بڑے دا اٹھائیس ہزار ہوتے جہاں یہ ہمارے گھر میں یوز تو نہیں ہوتا ہے یہ گھر میں لوگ آفس میں گھر میں بھی رکھتے اپنی لائبری کے لیے پکو وغیرہ کے لیے یہ کیا تو یہ لماری ہے سیتے ہیں لوے کی یہ تو جاندار ہے جی جی اس نے بھی چھوڑکانا اس کے اندر بھی چھوڑکانا ہے وہ یہ کتنے کی یہ آپ کو پڑے گی اٹھارہ ہزار اچھارہ ڈالر کے نئی بنواتے ہیں تو کتنے کی بنید نہیں سارے آپ کو پڑے گی 36 سینتس یڈال روپے یہ مال لگا ہے یہ مال تو نہیں ہوگا نا نہیں اسی یہ آپ کو پڑھے گی چھپیس ہزار رکھے گی چھپیس ہزار رکھے گی یہ بھی شو کیس ہے جی جی یہ گاؤں دھیات میں وہ چلتا ہے نہیں یہاں پہ بھی چلتا ہے گاؤں دھیات والے تو بہت بھاری ایٹم خریدتے ہیں ہمیں کا وزن پانچ پانچ من ہوتا ہے چار چار من دو دو من تین تین من یہ فلائٹ والے ہم والوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اوپر چلانے کی ضرورت ہے بچے توڑے کے مینے ٹنشن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ڈوٹا یہ سیٹ لگ رہا ہے یہ پورا سیٹ ہے یہ کتنے کا ہے یہ آپ کو پڑھے گا چھتیس ہزار روپے گا چھتیس ہزار روپے گا ماشاءاللہ اس میں چورخانہ اس میں نہیں یہ سیٹ کیا ہے یہ پرانے زمانے کا ٹیوی آتے ہیں آپ الے ڈی وگر آتے ہیں الے ٹیوی چو بھی سنجھ کیا جائے گی چو بھی سنجھ کیا جائے گا ہے تو ٹیوی کا کھانا ٹیوی کا کھانا پرانے یاد یا تازہ ہو گئی ہیں بہت لوگ سسٹم بھی دیا ہوئے آپ نے اس میں بھی سامان رکھ سکتے ہو توڑا کتنے کا بتایا آپ نے یہ چھتیس ہزار روپے گا فائنل ریٹ ہے گنجائش ہے نہیں نہیں اس میں ہزار دو کی گنجائش ہے یہ بھی آپ کا ہے یہ بھی آپ کی ہے یہ ساری ہماری ہیں بہت برکت دے اللہ یہ اچھی لگری میں یہ لکڑی کے ڈیزائن یہ پرانی لکڑی کے ڈیزائن کے اندر کم از کم بیس سال پرانی ہے پتہ کیا ہے بزبوطی ہوتی ہے پانی نہ پڑے پانی پڑے گا پڑے گا پڑے گی پچیس ہزار پڑے گی پچیس ہزار روپے پڑے گی پڑے گی پڑے گی پڑے گی پڑے گی ساجید اچفاق ہے اور آشد بھائی ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کا کونٹیک نمبر بھی یہ واہ بھائی واہ یہاں پر بھی بڑا شاندار بیڈروم سیٹ رکھا ہوا ہے اور یہ سارا استعمال شودہ ہے مطلب کہ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ یہ استعمال نہیں ہوا ہوا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سب استعمال شودہ بیڈروم سیٹ رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ سب ایک گلی ہے سامنے فول والی مارکٹ ہے فول والی مارکٹ کے سامنے یہ دیکھیں سارے بیڈروم سیٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں آپ دیکھیں بڑا ہی لگجری قسم کا بیڈروم سیٹ رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ بھائی آپ کا یہ ہے اسلام علم کیا حال چالیں اب یہ ٹھیک ہے قرآن ہے نا یہ پالیش کی ہوئی ہے اچھا آپ نے بھی کس کو نیا کر دی ہے پالیش کر کے بیڈ کا سائز کیا ہے چھے ساڑھے چھے قرآن ہے پچھی آنوے ہزار روپے میں آپ کو یہ لگجری بیڈروم مل را ہے سنڈے بزار میں اور دیکھیں آپ اس کا دیوائیڈر دیکھیں کتنا ہی خوبصورت ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیوائیڈر ہے پورا تو یہ پورا ایک پیس میں بڑا اور آج کل جو چل رہا ہے وہ دو پیسوں میں چل رہا ہے جس میں آپ دیکھیں یہ اس کی سائٹ ٹیبل ہے سائٹ ٹیبل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار ہے اور میں احساب سے تو یہ پچانویں ازار میں برا نہیں ہے کیونکہ آج کل جو فنیچر مل رہے ہیں لکڑی والے لوکل مل رہے ہیں لیکن یہ لکڑی ہے ریل والی ہے جس میں آپ کو اس کی علماری کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ علماری کے دیکھیں پلہ کتنا بھاری ہے کلر وغیرہ کیا ہوا ہے اندر اور گریب آدمی کے لیے یہ بہتر ہے باقی اگر مزید گنجائش ہو کی تو آپ کو یہاں پر آ سکتے ہیں اس طرح کے بیڈروم سیٹ آپ کو یہاں بہت دیکھنے کو ملتے ہیں اور دیکھیں سامنے بھی ایک رکھا ہوا ہے ادھر بھی رکھا ہوا ہے میں آپ کو یہ دیکھاتا ہوں یہ بھی ایک بیڈروم سیٹ رکھا ہوا ہے تو یہ پوری ایک فنیچر گلی ہے مطلب کہ سنڈے بازار کی جو یہ فول والی مارکیٹر سامنے ہیں جب آپ یوپی موڈ سے ادھر آتے ہیں تو یہ فنیچر گلی ہے اس فنیچر گلی میں آپ کو یہاں پر بہت سارے فنیچر دیکھنے کو ملتے ہیں اور صبح کے حقات میں آپ کو یہاں پر سستے سستے بیڈروم سیٹ مل جاتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ نے آپ کو دیکھاؤں یہ بھی ایک بیڈروم سیٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس کی درسنگ ٹی بھی لے اور یہ اس کا بیڈ ہے اور بیڈ کے بعد یہ اس کا ڈیوائیڈر ہے اس کی علماری ہے اور مزید میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں دیکھیں صوفے ہو گیا رکھے ہوئے ہیں کتنے کی فائی سکر بارہ ہزار روپے کے لکڑی کونسی ہے یہ شیشم کی لکڑی میں بارہ ہزار روپے کے دے رہے ہیں کوئی گنجائی شیف آئی اتنے ہی ہے آپ کو بیڈ کمی بتائیں اور یہ بیڈ کتنے کا ہے بیڈ فارم کے ساتھ یہ بھی لکڑی ہے لینی میشن چلل یہ پوری ایک مارکیٹ ہے یہاں بھی دیکھیں ایک بیٹروم سیٹ ٹیار ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہاں بھی دیکھیں ایک رکھا ہوا ہے بیٹروم سیٹ یہ دیکھیں آپ تو یہ ساری ایک بڑی فنیچر مارکی اس کو ہم کہتے ہیں فنیچر کا اتوار بزار فنیچر ہے سار جیتنا بھی ہے یہ دیکھیں بھائی ادھر بھی رکھا ہوا ہے یہ ڈیوائیڈر ہے یہ بیڈ ہے اور یہ ڈریسنگ ہے تو یہ بڑی فنیچر مارکیٹ ہے اور میں آپ کو سو سا آگے لے کے چلتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ پوری ایک فنیچر مارکیٹ ہے یہاں پر اور یہاں پر بیڈ وغیرہ ہے سائٹ ٹیبل ہے ڈریسنگ ہے یہاں پر بھی آپ کو کافی اچھے بیڈ روم سیٹ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بھی یہاں پر بیڈ روم سیٹ ہے اور بہتی شاندار قسم کے ہیں اور لگجری بیڈ روم سیٹ ہے یہ آپ دیکھیں یہ لکڑی ہے اور بہتی شاندار قسم کا ہے یہ کتنے کا بھائی تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار روپے یہ دیکھیں بھائی ڈریسنگ ٹیبل ہے ڈیوائیڈر ہے علماری ہے سوفے نہیں ہیں سوفے الگ ہیں سوفے کتنے کے ہیں پچیس ہزار روپے کے سوفے ہیں یہ سکشم کی لکڑی کی ہیں بہتی شاندار قسم کی ہے علماری بھی شاندار ہے یہ گیٹ سے کھلتا بھی ہے میں آپ کو دکھاؤں کھول کے یہ دیکھیں یہ کھول گیا اندر کلر کیا ہوا ہے بہتی شاندار قسم کا اور علماری بہت شاندار لگی بھی ہے اور سوفے بھی یہاں پر ہیں یہ بھائی کی ہیں بھائی کتنے کے بتائیں پچیس ہزار کے ششم کی ہیں پیور ششم ہے بیٹ آپ نے بتائیں ایک لاکھ پانچزار روپے یہ سیٹ ہے یہ سسٹا کیسا دے رہے ہو اچھا یہ اس کا وہ ہے یہ سائٹ ٹیبل ہے یہ سائٹ ٹیبل ہے سائٹ ٹیبل آپ کو دکھاؤں ہوں یہ کتنا استعمال ہوا بھائی چار مہینے بھی چلے گا آتے ہیں تین چار مہینے بھی چلے گا آتے ہیں یہ کم چلے ہیں بہتی شاندار قسم کا ہے یہ سمجھو کہ سنڈے بزار میں آپ کو بتائیں میں نے پھول والی گلی ہے سیدھا اندر آئیں گے ہر ہفتے ہوتے ہو ہر ہفتے ہو نئی کلیکشن نئی پرائیس نئی پرائیس سبح سبح سنڈے کتنے 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 بس چیز پرانی چیز پرانی کتنے 50,000 روپے کے بنائیں گے سامان لوڈ بھی ہو رہا ہے گاڑیوں کے اندر اور ابھی بھائی سے در ان کا کونٹیک نمبر پوچھتے ہیں کانگ ہے بھائی ہاں بھائی جان آپ کا شوروم جی اسلام علیکم بھائی یہ سب فنیچر دیکھ لی آپ کے میرے افتار آپ کا کونٹیک نمبر بھی ہے 0312 095 0312 095 095 095 095 num 095 095 095 بہت شکریہ بھائی بھائی اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم یہ پتہ ہے یہ فور پیس ہے فائیف سیٹر ہے یہ فور پیس کلاتا ہے گدے کے ساتھ فائیف پیس ہوتے ہی کس میں کہہ یہ یہ دیکھیں ریڈ یہ اگر آپ بات کرتا ہوں یہ تکرین ایک لاکھ دستہ دار روپے کا سیٹ ہے مگر آپ کی ویورس کو انشاءاللہ ڈسکون رکھوں گا پچانوے ہزار روپے کس میں روپے میں رہیں گے یہ پورا مال لے کے چلے گا یہ سلائیڈنگ دور انماری کپنے کا لے کے سامانی یہ اگر آپ بات کرتے ہو نا وہ ریڈ کی بات ہوتی ہے دیکھیں اسی آزار مین کو سرچیدیں ملی ہیں پور پیس یہ بتاؤ انماری پورڈ ہو رہے انماری بھی پالیش ہوئی ہے یہ ایک روڈ پارٹیز ہے پالیش والا ایٹم ابھی چل رہا ہے اندر امیلیشن لگا ہے اچھا اندر امیلیشن لگا ہوا ہے مطلب یہ گریب ہو کا سندھے پہ رہی ہے بھی تین چیزیں ماشاللہ ان کو ایسا شوک پڑا ہو جائے گا جو نئے میں افور نہیں کر پا یہ ڈیوائیڈر یہ ڈیوائیڈر فور پل لے گا الگ الگ پیس ہیں کپنے میں دیں گے آپ کی ہے یہ تقریب اپنا پڑھ رہا ہے آپ کو اپنا پچھانوی ازار کسٹم بڑھی بیٹھے میں ہیں یہ پر پوچھتے ماشاللہ کلائنٹ بھی آئے ہیں دیکھو یہ دیکھو گدھے کے ساتھ گدھے کے ساتھ دے رہو گدھے کے ساتھ دے رہو گدھے بھی تھیلی پہ کے بلکل نیو براؤن یہ لگ رہا ہے کسٹم نے سعید لیا ہے کسٹم نے سعید لیا ہے سعید لیا ہے یہ ماشاللہ اس طرح کے دیکھیں معاملات حل ہوتے ہیں ادھر جو مناسب بھی اور اچھی جی کوئی کونٹیک نمبر آپ کا ہے میرا کونٹیک نمبر ہے ڈیرو تری ون سکس ٹو فائف ایٹ پائی فور تری شہدار یوپی پہ شہروم ہے آپ کا یوپی کا بازار لگتا ہے شہروم نہیں ہے بازار لگتا ہے ہم لوگ اگر کوئی کرتا ہے جیسے آ نہیں سکتا تو ان کو اگر ہوگا اتنا سمان ہمارا پاپ دے دیتا خریدتے بھی پرانا سمان یہ خرید ہے فروغ کا ہی کام ہے میرا شینکو بائی دیکھیں ہم نے آج آپ کو سنڈے بازار کا ریو کروایا جو کہ لگتا ہے فرنیچر کا اتوار بازار سامنے پھول والی پوری مارکیٹ ہے اس کو سامنے یہ گلی ہے یہاں پہ آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پرانا فرنیچر بہت سستی قبل ملتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں ملتا ہے انشاءالہ نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ